نیشنل اسیملی کے اندر تھے کہ آئین کے تحت وزیر آزم بھی اگر ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش ہو جائے اور وہ نو کانفیڈنس موشن ابھی اس کے پر کوئی فیصلہ نہ ہو وہ بھی آئین کے تحت اسیملیوں کو ڈیزولو نہیں کر سکتے اسی لیے جو اب پلی لی گئی ہے پریئر لی گئی ہے وکیلوں کے تحت جو آپوزیشن کے وکیل ہیں وہ آرٹیکل فائیو کو کوٹ کر رہے تھے اب جو انہوں نے پلی لی ہے حتمی طور پر وہ دیکھنا ہوگا مگر آرٹیکل فائیو جو ہے وہ ہے لائلٹی ٹو سٹیٹ این او بیڈینس ٹو کانسٹوٹیوشن جس کے اندر آپ کو آئین کے ماں تحت ہونا چاہیے اور جو بھی آپ نے کام کرنا ہے بطور وزیر آزم تو وہ آپ نے آئین کی خاکے میں رہ کے کرنا ہے آج جو ہوا ہے وہ اس ملک کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اور اس کو ہم کہیں گے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے تو یہ اسیملی ڈیزولف کرنا اس کو آپ سیاسی طور پر جیسے مرضی دیکھیں مگر قانونی طور پر اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے سو اس کے اوپر جو اب عدالتوں کا امتحان ہے وہ شروع ہو جائے گا آئین کی شکوں کو انوک کیا جائے گا جو ڈیسولوشن آف دی اسیملی ہے وہ نہیں ہو سکتی جب آپ نو کانفیڈنس موشن طریقہ ادم اعتماد فیس کر رہے ہوں اور یہ حیران کن بات ہے کہ آج جو نیشنل اسیملی میں ہوا ہے اس لیے چونکہ میری بات چیت ہوئی ایک دو فیڈرل منسٹرز سے بھی ہوئی جو وزیر آزم کے قریب ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم لا علم تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وزیر آزم یہ کرنے لگے ہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نیشنل اسیملی میں آئیں ہم اسی لیے بڑی تعداد کے اندر جتی بھی ہماری تعداد تھی ہم آ گئے اور ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وزیر آزم نیشنل اسیملی کے اندر آئیں گے نو کانفیڈنس موشن کو فیس کریں گے مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح اسیملیوں کو ڈیزولف کر دیا جائے گا صحیح آسما جس طرح سے یہ سارا پروسیس ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مرحلہ تیہ ہوتا چلا گیا اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی پہنچیں پیپلز پارٹی کے وکیل اور اپوزیشن نے اپنا اجلاس اسیملی ہال میں شروع کر دیا ہے کیا صورتحال بنے گی آگئے جی آسما آپ کو آواز آ رہی ہے آسما شرح عزیز ہمارا شاید رابطہ نہیں ہے اس وقت آپ کو صورتحال تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اسیملی میں اپوزیشن نے اپنا اجلاس شروع کر رکھا ہے دوسری جانے پنجاب کے گورنر نے آ کر اپنے دل کی باتیں کی ہیں اور انہوں نے خاصہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ مجھ پر بہت پریشر تھا میں نے غیر آئینی اقدامات ہوتے دیکھے میں نے دل پر پتھر رکھا اور تمام چیزیں برداشت کرتا رہا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب اس غیر یقینی صورتحال ہو تو آج کے دن بھی سپریم کورٹ کھولی جا سکتی ہے تاریخ چودری آج نیوز کے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چودری اس وقت جو ہم تین چار بڑی اہم خبر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں آپ کو صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے دیکھیں اس وقت جتنے بھی واقعات آج ہوئے ہیں اور آٹھ مارچ کے بعد ہوئے ہیں آٹھ مارچ کو جب یہ ریزولوشن بہو ہوئی تھی اس کے بعد سے آج تک سپیکر قوم اسمبلی کا حسارہ لے کر ڈپٹی سپیکر کا حسارہ لے کر تمام ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصال جو ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دے سکتی تھی دیتی رہی ہے اس دوران میں جتنے بھی اقدامات کیے قوم اسمبلی میں ہو یا قوم اسمبلی سے باہر ہو وہ سارے ایسے اقدامات ہیں جو کہ کنٹومرشل تھے متنازے ہیں اور وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ متنازے اقدامات کے طرح پر یاد رکھے جائیں گے آٹھ مارچ سے لے کر تین اپریل تک تمام جو روز تھے تمام جو وقفہ تھا تمام جو ٹائم پیریڈ تھا ٹائم لائن تھی اس کو نظرانداز کیا گیا مختلف ہلو بہانوں سے لیکن اس کے باوجود آج اتمنان اس بات کا تھا کہ آج ووٹنگ ہو جائے گی اور ووٹنگ کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کس کے پاس حقیقت ہے کس کے پاس حقیقت نہیں ہے آج بجائے ووٹنگ کرانے کے اچانک جو ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب کو یہ پتا چلا کہ یہ جو ریزولوشن ہے جو کہ موگ ہوئی موگ ہونے کے بعد قوم اسمبلی میں پیش ہوئی اور اس سے پہلے جو قوم اسمبلی سیکریٹیٹ ہے اس نے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ یہ ریزولوشن جو ہے وہ قوعد وضوابط کے مطابق ہے قوعد وضوابط کے مطابق تھی تو یہاں تک پہنچی آج آج نوبت پہنچی کہ اس پہ بحث ہو لیکن وہ بحث قرائے بغیر اور ووٹنگ قرائے بغیر اچانکی ڈیپٹی سپیکر صاحب نے اس کو جو ہے وہ قوعد وضوابط کے بارخلاف قرار دیا دیا اور اسمبلی کا جلاس ارجن کر دیا اس کے پانچ منٹ کے اندر اندر پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے خطاب کیا ویسے اس خطاب کی اطلاع پہلے سے موجود تھی تقریباً سارے ٹی وی چینل پر چلا چکے تھے کہ پرائیم نیسٹر تھوڑی دیر میں خطاب کرنے والے ہیں چونکہ سرکاری ٹی وی کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی تھی اچھا بارال چند منٹ کے اندر اندر پرائیم نیسٹر نے خطاب کیا اور خطاب میں اسمبلییں ڈیزولو کرنے کا اعلان کر کے انہوں نے وہ جو تھا وہ بالکل جگرہیں ختم کر دی ہے اب اسمبلییں ختم ہو گئی ہیں اور صدر صاحب نے بھی 581 کے تحت ان کو ڈیزولو کرنے کی سمری منظور کر دی اب قانونی اور آنی طور پر اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو ہو چکی ہے اب دوسری طرح دیکھیں پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں بھی آج اجلاس طلب کیا گیا تھا ووٹنگ کے لیے نئے لیڈر و دی ہاؤس کو منخب کرنے کے لیے لیکن وہاں بھی تین منٹ اجلاس چلا اور تین منٹ کے بعد وہ اجلاس جو ہے اس کو ارجم کر دیا گیا اور وہ چلا گیا چھے اپریل تک وہاں پر بھی یہ اپوزیشن ہے کہ دو سو سے زائد درکان کی حمایت حاصل ہے اس وقت اپوزیشن کو اور جو حکومت کے کینیڈیٹ ہیں ان کے پاس ان کی جو مجورٹی ہے وہ اپوزیشن کے مقابلے میں کم ہے یہاں اس وقت جو اجلاس چل رہا ہے 95 ممبران اسمبلی نے وہاں ووٹ دیا ہے اپنی رائے دی ہے ووٹ نہ کہیں رائے دے دی ہے چلے کہ وہ ممبران وہ جماعتیں جو کہ کبھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھی جس میں کافلی کے ارکان بشامل ہے جس میں امکم بشامل ہے بی ای پی بشامل ہے اس کا وطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پر اور عملی طور پر تو ایوان نے قومی اسمبلی کے ایوان نے بھی اور پنجاب اسمبلی کے ایوان نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ نہ پریمیس مران خان کے پاس وہاں مجارٹی تھی اور نہ ہی وہاں حکومتی میدوار کے پاس مجارٹی موجود تھی اب آگے کیا ہوگا آپ نے کہا تو آگے ظاہر ہے ایک لمبی لٹکیشن نظر آتی ہے اور یہی وہ چاہتے تھے یہی حکومت کا مددہ تھا کہ معاملہ وقتی طور پر ڈیفیٹ نہ ہو ڈیفیٹ کا صدمہ یا ڈیفیٹ کی جو ایک سٹگمہ ہے وہ نہ برداشت کرنا پڑے اب اعلان کر دیا الیکشن کا کوئی وزیر کہہ رہا ہے کہ ساکھ ساکھ دن کے اندر الیکشن ہوں گے کوئی وزیر کہہ رہا ہے نوے دن کے اندر ہوں گے کوئی وزیر کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل ٹو ٹو فور کے تحت پریمیس مران خان تو ٹنٹینوی کریں گے لیکن کابی نہ ڈیزولو ہو جائے گی عجیب و غریب تشریح ہے عجیب و غریب بیانات ہے صرف کنفیجن کرنے کے لیے ایک ایسی سٹویشن کرنے کے لیے جس میں عام آدمیوں کو سمجھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے چیزیں ملکل واضح ہیں آج بھی جو صدر صاحب کی سمری آئی ہے اس میں لکھا انہوں نے کہ ففٹی ایٹ ون کے تحت انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کی ہے تو اگر ففٹی ون کے تحت انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کی ہے پھر اسی کا ففٹی ون کا جو رول ٹو ہے شک ٹو ہے وہ کیسی ہے کہ اسمبلی ڈیزولو ہونے کے بعد صدر صاحب جو ہے وہ اسرٹین کرنے کے لیے کہ ہاؤس میں کس کی اکثریت ہے وہ طلب کریں گے کسی اور شخصیت کو جو اپنی اکثریت ثابت کر سکے لیکن اب چونکہ اسمبلی ڈیزولو ہونے چکی ہے تو اب یہ کیسے ہوگا اسی طرح پاکستان کے آئین میں اگر عام انتخابات ہونے ہیں تو عام انتخابات کے لیے ایک کیر ٹیکر کا اور ایک کیر ٹیکر کا بینہ کا جو ہے انتخاب کرنا پڑے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت ان کنسلٹیشن ویڈ لیڈر آف ڈی اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے اور وہ نئی نگران خیبین اور نئی نگران پرائمیسر کا انتخاب کریں گے تو جب انہوں میں اسمبلی توڑ دی ہے تو اب لیڈر آف ڈی اپوزیشن کہاں ہے جب اسمبلی کا وجود نہیں رہا تو اس اسمبلی کے لیڈر آف ڈی اپوزیشن کون ہے پھر وہ کنسلٹیشن کسے کریں گے اور جب وہ پرائمیسر اور پرائمیسر آف پاکستان جو ہے ویسے اگر پرائمیسر ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو کسی لیڈر آف ڈی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہوں تو جب وہ کسی کو مانتے نہیں ہے اور بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہے تو پھر یہ آئینی تقاضی کیسے پورے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو کچھ ہے ایک خاص پلان کے تحت کنفیون کریٹ گئی گئی ہے ایک راکھے ایسا گردوں غبار اڑے جس کے اندر آئیندہ چند بات پر جو ہے جی آسمجو سیچویشن نظر آری ہے سیمبولک اجلاس اس وقت ہو رہا ہے اپوزیشن کا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے اس وقت تاریخ چودری جو سوالات اٹھا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ اس وقت آئین کے تحت کیا کچھ ہو سکتا ہے دیکھئے آئینی حیثیت کو جو ہے وہ اس وقت اس قزم کی بھی نہیں ہے جو کہ ڈیٹی سپیکر صاحب نے اٹھایا ہے اور کچھ حرصہ پہلے ہم نے یہ بات اشتر اطاب صاحب سے پوچھی تھی جو کہ معروف قانوندان ہے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آئین کے اندر اگر سپیکر بوٹنگ نہیں کرا تھا تو یہ ممکنات میں سے ہے اور آئین کے اندر اس طرح موجود ہے بہتر ہوگر آپ ان سے بھی بات کریں اس معاملے کے اوپر کہ آپ ایک چینل ایک پینل آف شیمن بناتے ہیں اور اس کے بعد سفیدین کو کانٹینیو کرتے ہیں تو آج اپوزیشن نے ظاہر ہے اپنے جو آئینی ماہرین تھے ان سے بات کرنے کے بعد یہ رسطہ اختیار کیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تیشن کے اندر ڈیویجن ہو رہی ہے اور اپنا رولنگ کو سسپینڈ ختم کر دیا گیا ہے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے سپیکر اس وقت جو پینل آف شیمن ہیں جناب سزار ایار صادق صاحب ان کی طرف سے اس رولنگ کو جو ڈکٹی سپیکر نے دی اس کو مسترد کیا گیا اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ڈکٹی سپیکر کیا رولنگ دے سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ ڈکٹی سپیکر کے پاس بھی یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کوئی رولنگ دے بہرحال اب وہ جو سوٹحال ہے اس سے مطابق ایک چھو پچانمے کا نمبر اس وقت ہاوس میں موجود ہے اور اب بقاعدہ کاؤنٹنگ جو لوگ اپنے دشتوں پر کھڑے ہوئے تھے ان کو کاؤنٹنگ کرنے کے بعد لوبی میں لے جایا گیا اور اس کے بزوران جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے لائٹ بھی آف کر دی گئی تھی تاہم جس دوران یہ لائٹ آف کی گئی تھی اس دوران تمام اراکین اسمیلی جو کچھ جو آل میں تھے اور جو باقی اندر چلے گئے تھے انہوں نے اپنے جو موبائل لائٹ تھی ان کو روشن کیا اور ان کے ذریعے سے ان پرسیڈنگ کو اس پرسیڈنگ کو کانٹیمیو کیا تو ابھی یہ پروسس جو کہ کائنی پروسس اپوزیشن سمجھتی ہے وہ چل رہا ہے اور لوبی کے اندر اس وقت جتنے بھی اراکین ہیں وہاں پر موجود ہیں وہاں پر ریجم کو موجود ہیں جو بھی اس کی پیور میں ہوگا وہاں پر سائن کرے گا اس پر اس کے ڈاکمنٹ ہوں گے کہ کتنے لوگ جو سے انہوں نے اس موشن کو جو کہ تحریکی عدم اعتماد تھی اس کو مسترد کرنے کے لیے گوت کیا تو اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ اگر وہ غیر آئینی خدم تھا تو اس کی جو آئینی ایسیت ہے یہ توانا کانسٹیوشنل ایکپورٹی اس پر بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اس وقت اپوزیشن اپنا پروسس پورا کر رہی ہے آیاز صادق صاحب اس پر چیئے تھے ہیں اور انہوں نے رومنگ کو قراردار کے ذریعے سے مسترد بھی کروایا ہے اپنی ہاؤس میں اور جو رومنگ دی گئی تھی وہ مسترد ہو چکی اور ان کے مطابق اب یہ جو پروسس ہے ریبورٹنگ کا یہ جاری ہے اپوزیشن شاید اسلامباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جانے پہلے اپنا جو عمل ہے وہ پورا کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی قسم کا ابحام موجود نہ رہے اور ایک ابحام جو یہ بھی موجود ہے کہ اگر پرائم میسٹر کے قلاب جب نو کانفیڈنس موشن کو گوٹنگ ہی نہیں ہوئی تو وہ کس طرح سے نو کانفیڈنس موشن کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ یہ پتہ چلے گا کہ ووٹنگ ان کی فیور میں ہو گئی جو کہ انہوں نے اعلان کیا قوم سطح میں خطاب میں کہ وہ کامیاب ہوئے قوم کامیاب ہوئی تو یہ اختیار ان کے پاس موجود نہیں تھا بہرحال اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کو ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے اور آئین کے آرٹیکل چھے کے تحر جو کہ سفرزن آف دی کانسٹیوشن ہے اس کے تحر پرسیدنگ جو ہیں سب ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں دوسرے جانب پیپلز پارٹی کے وکیل بھی عدالت پہنچ گئے ہیں کیا کچھ دیر میں اس حوالے سے بھی عدلیہ کی جانب سے بھی کچھ اہم فیصلہ سامنے آ سکتا ہے عدلیہ کی جانب سے چونکہ اپوزیشن نے ان کو اپروچ کیا ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کانسٹیوشنل بہران کے مطابق کے ذر کے لیے جسائسیب ہونا چاہتی ہے اور اس کا ایک حل سپریم کورٹ کے پاس ہے اس وقت پاکستان کی کوئی اسیمبلی نہیں ہے اور دیکھا جائے تو پاکستان کا کوئی وزیر آزم بھی موجود نہیں ہے اگر ایسا ہے اور سپیکر صاحب کے خلاف آلڑی جو ہے وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ موگ ہو چکی ہے تو سب جو ادارے ہیں ان کے اوپر ایک سوال موجود ہے لہٰذا اس کانسٹیوشنل بہران سے نکلنے کے لیے ایک ہی حل اپوزیشن کے پاس ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ پوری ٹال پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائے اور سپریم کورٹ اس کانسٹیوشنل بہران سے نکلنے کے لیے مدد کرے اور ظاہر ہے اس پرائم میسٹر پاکستان جو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ تمام افتیارات موجود ہوتے ہیں جو جس کے تحت ایک کسی بھی نیوکلیر سٹیٹ کے جو چیف اگزیکیٹیو ہیں ان کے جو افتیارات ہوتے ہیں وہ وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے جو کانسٹیوشنل ایشیوز ہیں وہ چل سکتے ہیں گورننٹ سے لے کے یہ تمام معاملات تک تو آپ دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یہ باور کرا سکتی ہے کہ جو وزیراعظم نے کیا وہ غلط تھا کیونکہ آرٹیکل پانچ اے کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ صورتحال بن گئی ہے اور بیرونی سازش ہوئی ہے لہٰذا ہر ایک اپنی اپنی لائلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ شو کرنی ہے یہ بات کیسے تیہ کی جائے گی کہ کون لائل ہے اور کون ڈس لائل ہے اور وہ حج جو کہ مراسلہ پاکستان کے سفید نے لکھا ہے کسی اور نے نہیں لکھا بلکہ پاکستان کے سفید کے جانب سے ایک مراسلہ یہ کیبل آئی تھی اس کیبل کو بنیاد بنا کے حکومت میں الزام لگا رہی ہے کہ بیرونی سازش جو ہے وہ کی گئی ہے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اتلاس ہوا تھا اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بھی جو عسکری حکام تھے انہوں نے وزیراعظم کو یقین دلایا تھا جو کہ اطلاعات ہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ ثبوت فراہم کیے جائے اور فراہم کر کے بتایا جائے کہ جو کس طرح کی سازش ہوئے تو پاکستان کے خلاف یا وزیراعظم کے خلاف کی گئی ہے ابھی تک اس کے کوئی ثبوت نہیں اس پرائمیس کو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان سے سپیر نے یہ لکھا کہ ان کو یہ کمیونکیٹ کیا گیا اب یہ ثابت کیا جا سکتا ہے یہ بہت آسان ہے اور یہ وہ کہتے ہیں جو کیبل ہے وہ کیبل پاکستان کے تقیب کی ہے لہٰذا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ پتہ لگانا کہ یہ کس قسم کی سازش تھی اور کس قسم کی سازش نہیں تھی لیکن وہ خط پاکستان کے وزیراعظم نے کسی کو نہیں دکھایا جو بھی بتایا انہوں نے خود بتایا اور ان کے بتائے کے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا یہ ایک طوفان کھڑا کیا گیا ہے جس کی دنیا کے اوپر پاکستان کی ریاست کو